اسلام علیکم ناظرین پروگرام اگر کے ساتھ عامر غوری ایک مسلسل بحث ہے ناظرین اور آپ ڈیفرنٹ پروگرامز میں کبھی کبھی سامنے آتی ہے جس وقت ہمارا پر سیاست زیادہ نہ ہو ڈسکس کرنے کے لیے کہ پاکستان میں تعلیم جو ہے وہ کس کے لیے ہے اور کتنی ہے ایک عام کرٹسزم یہ ہے کہ شاید امیروں کے لیے تعلیم اور ہے اور غریبوں کے لیے تعلیم اور ہے ایک اور کرٹسزم یہ آتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان کے اندر اردو میڈیم سکول سے نکلے تھے اور پھر وہ پاکستان کے اندر بیروکرسی کے اندر اور فوجی بیروکرسی میں ہائیس لیوز تک گئے ہیں وہ عام طور پر سارے تار سکولوں سے آئے ہوئے تھے یا اردو میڈیم سکول یہ جن کو بعض وقت پیلے سکول کہا جاتا ہے پیلے سکول نظر نہیں آتا ہے میں عام طور پر ان پر جو رنگ ہے وہ لال ہوتا ہے اگر آپ چھوٹے ازلا میں جائیں لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جو انگریش میڈیم سکولز ہیں ان کا دباہ زیادہ پڑھا آئے ہیں چھوٹے علاقوں کے اندر انگریزی تو شاید اتنی نہیں پڑھائی جاتی لیکن سکولز ہیں وہ بہرحال انگریش میڈیم ہوتے ہیں ان کے سیلیبس کون لکھتا ہے وہ امپورٹنٹ سیلیبس جس کے اندر لوگوں کا کرٹسزم ہے بہت ساروں کا کہ ان میں پڑھنے والے بچے جو ہیں انہیں یورپ کا جغرافیہ تو پتا ہوتا ہے پاکستان کا جغرافیہ نہیں پتا ہوتا جو ہسٹری ہے وہ کون لکھتا ہے جو باقی سبجیکٹس ہیں وہ کہاں پڑھائے جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ڈیویشن ہے یہ کتنی ریل ہے اور اس کا کیا میننگفل امپیکٹ پڑے گا پاکستان پہ لیٹ سے آج سے بیس تیس سال بعد وہ لوگ جو غریب سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا جاب اپورچونٹیز ہوں گی اور وہ لوگ جو امیر سکولوں میں جاتے ہیں وہ پاکستان میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے بہت سے سبجیکٹ اس کے ساتھ جڑے ہوئے میرے ساتھ ہے تین زبردست مہمان ہیں میرے میاں امران مسوسہ پنجاب کے ایڈوکیشن منسٹر رہے ہیں ساسدان ہے وائس پریڈنٹ پاکستان مسلمی اکاف کے اور اب ساتھ ساتھ دو یونیورسٹیز جو آنے والے دنوں کے اندر نیوز کے اندر نظر آئے گی ان کو جو ہے ان پروجیٹس کو دیکھ رہے ہیں گرونانک انٹرنیشنل یونیورسٹی اور گندھارا یونیورسٹی ان کی بات جو ہے وہ میاں سب سے کریں گے میرے ساتھ محمد آزم بٹ صاحب ہیں جو چیرون ہیں آل پاکستان ٹیچرز فیڈریشن کے اور ساسد میمبر ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ان سیکنڈری ایڈوکیشن لاہور کے اور مرزا کاشفلی ہیں جو صدر ہیں آل پاکستان پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کے آپ تینہوزرات کا بہت بہت شکریہ تینکی وری مچ عمران صاحب آپ سے شروع کر سکیں آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوں گی جس وقت آپ ایڈوکیشن منسٹر تھے آپ کا پورٹ فولیو ہے یہ اس پاکستان ڈیوائیڈڈ اور پنجاب جو سکسٹی پرسنٹ ہے ڈیوائیڈڈ بیٹوین دی رچ اور پور ایڈوکیشن سوٹ آف یس اردو میڈیوم سکولز ہیں ہمارے جتنے بھی سرکاری تریسٹھ ازار سکول تھے جب میں نے وزارت سنبھالی تھی اور اردو کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اور جو فرفر انگریزی بولی اس کو بڑا سپیریئر سمجھا جاتا ہے ہمارا جو سرکاری سسٹم سٹرکلی اردو میڈیوم اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں میجورٹی جو ہے وہ انگلیش میڈیوم کچھ جو ہیں اردو میڈیوم لیکن اس کی جو ایک خاص یہ بات ہے کہ دونوں کا نساب جو وہ ایک ہے کاریکولا is the same جو کہ فیڈل گارمنٹ اس عمانے میں بناتی تھی اب تو یہ ڈیوالو کی نیچے چلا گیا ہے پروونس کے پاس چلا گیا ہے ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ انگلیش کو جو ہے وہ چونکہ انگلیش is a language of trade and business in this world ہم اس کو لازمی کرتے ہیں پہلی جماعت سے سو ہی started compulsory english language from grade 1 previously it was in grade 6 تو آہستہ بھڑا پھر ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم انگلیش میڈیوم سکول کرتے ہیں سب کو وہ اس میں سات سے دس سال required ہے اب سارے سکول جو ہے وہ انگلیش میڈیوم میں switch کر گئے ہیں ہم نے کہا آپ کو ہم option دے دیتے ہیں صرف نام میں بس وہ پڑھاتو رہے ہیں اور books بھی جو ہے انگلیش میں ہو گئی ہیں لوگ تو کہتے ہیں اس کو پنجابی میڈیوم کرتے ہیں چونکہ ہم پنجاب کے ہیں تو ہم نے کہا کہ نہیں اردو national language ہے compulsory کرو انگلیش ضرورت ہے اس کو compulsory کرو انہوں نے کہا کہ جی آپ پنجابی بھی آپ کر دیں تو ہم نے کہا optional کر دیتے ہیں جن سکول کے پاس یہ capacity ہے کہ پنجابی teacher یا higher کیونکہ پنجابی teacher available نہیں ہے 63000 سکول میں ایک دم 63000 teacher لگانا لیکن انگلیش کے teachers بھی available نہیں ہیں جو انگریزی ہو پڑھاتے ہیں ان بچاروں کو تو اب میں نے دیکھا teachers کو tenses کا نہیں تھا وہ تو ایک separate discussion ہے اسی لئے ہم نے teachers training شروع کی teachers ہم پہلے metric لیتے تھے پی ٹی سی فے لیتے تھے اس اس ٹی ہم نے کہا نہیں بھئی آپ تو graduate teacher ہوگا اور ایک سال کی education teachers b.a. یہ پہلے نہیں تھا یہ ہم نے دو ہزار دو سے ہم نے یہ شروع کیا پھر ہم نے کہا چلو ان کو performance based contract پہ لے لیتے ہیں educators ہم نے contract پہ لے لیے اس پہ بڑا شور مچا کہ نہیں جی ہمیں permanence دے دیں ہم نے کہا نہیں perform کرو تو ہم آپ پہ permanence بھی آپ کو دے دیں گے teachers training کو لازمی کیا ہم نے free education ہم نے کیا کیونکہ دیکھیں آپ جب کوئی وزارت سنبھالتے ہیں تو آپ کے جو issues ہیں وہ larger issues ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے sign کیا ہوتا ہے world کے ساتھ کہ millennium development goals پہ کام کرنا enrollment گر رہا تھا drop out جو تھا وہ عروج پہ تھا absentee بہت تھا teacher کا تو ہم نے کہا کس طرح کام کریں ہم نے free education announce کیا میں نے for all these سرکاری school children کوئی 12.8 million بچہ پڑتا ہے ہمارے schoolوں اور colleges میں total اور 63.000 سکول تھے اس زمانے میں اور ہماری 42 کروڑ کی عامدن تھی فیسوں کی عماد میں ہم نے کہا بھئی چھوڑ دو غریب لوگ ہیں یہ بچارے نہیں دے سکتے 8 روپے 14 روپے بارہ روپے دوسرا بڑا incentive دے دیا free books کا وہ بھی ہو گیا اللہ کی مہربانی سے پھر ہم نے تیسرا بڑا incentive دیا girls education ہماری بہت low تھی پندرہ اسلام پنجاب کے 200 روپے pocket money stipend for the girls only from grade 6 to grade 10 یہ ہمارا formula ہٹ ہوا پہلے سال میں 2.2 million نیا بچہ آ گیا تو جب آپ کوئی policy بناتے ہیں یا کوئی department چلاتے ہیں تو issues آپ کے لئے جانون تھے یہ numbers اس فرح سے کہ آپ انداد ہوگئے 90's کے اندر جو ہزاروں goal school ڈھونڈے گئے جو paper تھے i did those goal schools if you remember 97 میں i was a chairman of a task force مجھے chief minister نے کہا کہ یہ goal schools بہت زیاد ہے آپ پکڑیں اس کو پکڑے آرمی کا سروے کروایا میں نے پھر ان کو سارے بروکرسی کو ساتھ لگایا ڈی سی اس میں چار ہزار نو سو چھپن go schools تھے ٹونی تھاوزن اس میں مجھے بھی تک یاد ہے اس وقت ہم نے پوچھا تھا انبابی اختیار کو کہ جناب وہ بچے جو ان schools میں گئے ہیں جو school ہی نہیں تھے نہیں تھے تو at least وہ numbers جو ہیں وہ پاکستان کے literacy rate کے نمبر سے نکالیں وہاں پریشانی ہو جاتے ہیں نہیں سر وہ بچے تھے ہی نہیں وہ register پہ school تھا ground پہ تو school ہی نہیں تھا وہ کیوں بندہ تھا go school to pilfer the salary numbers تھے وہ پھر پاکستان کی literacy rate میں جاتے تھے کہ سار ہزار schools نہیں وہ سکولوں کا نمبر جاتا تھا لیکن اس پر بچے نہیں ہوتے تھے اس پر teacher ہوتا تھا چلی برس ایک common observation ہے کہ پاکستان کے اندر جو اب تک حکومت کرنا والے لوگ ہیں وہ predominantly اردو medium school سے آئے ہیں لیکن انہوں نہیں پھر اپنے علاقوں کو ان schoolوں کو جہاں سے وہ پڑکا آیا تھے ان کو abandon کیا ہے کہ وہ شہروں میں آگئے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ west school میں نہیں گئے انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اس تکیٹیچرز اپنے بچوں کے لیے بڑے شہروں میں بنائیں آپ سمجھتے ہیں یہ criticism جو ہے یہ اس کے اندر جان ہے تھوڑی میری اس کے علاوہ مختلف رائے یہ ہے کہ ایچیسن کالج پاکستان کا سب سے بڑا دارہ گنا جاتا ہے اس میں بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑتے ہیں مگر اس کالج میں آج تک میں نے نہیں سنا بھی کسی بچے نے میٹرگ ایفر میں پوزیشن حاصل کی مگر جس بڑے آدمی سے پوچھنے پریزیڈنٹ ہو گورنر ہو چیف یہ ہے وہ کہہ دے ہی میں ایچیسن کالج سے پڑا ہوا ہوں تو ایچیسن کالج نے کبھی آج تک پوزیشن حاصل نہیں کی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ نلیک لوگ چور دو رازے کے ذریعے کس طرح برسر اقتدار آ جاتے تو ایک دن فنکشن ہو رہا تھا ہم نے گورنر صاحب کو بلایا تھا مریضا صاحب بھی ادھر موجود تھے تو میں نے ادھر سوال کیا جی مجھے جواب دیں تو تو منشٹر صاحب بھی ادھر کے پڑے ہوئے تھے اس وقت تو ایک آئی کوٹ کے جاج بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ادھر کے پڑے ہوئے تھے تو خانم مقبول صاحب نے کہا بھر صاحب کو پٹری سے اتر گئے ان کو ذرا سنبال لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں لیکن فرس کے جو سیکریٹریز ہیں گورنڈا پاکستان کے سیکریٹریز ہیں چاہے پروینشل سیکریٹریز ہیں یا فیڈل سیکریٹریز ہیں یا جو جرنیل بنتے ہیں اس کے جرنیل نہیں بنے برگیڈیز بنتے ہیں یہ سارے کے سارے چھوٹے علاقوں سے آئے ہیں ایسے علاقوں سے جہاں اب سکول اگزیسٹ نہیں کرتا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے سکولوں میں کیوں نہیں جاتے انہیں جب وہ حکومتیں کر رہے تھے مجھے نہیں پتا جنرل مشرف صاحب کہاں گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کس طرح کے سکول میں پڑھے ہیں نہیں تو ریلوے سکول کے پڑھے ہیں یا سینٹ انتھنی کے پڑھے ہیں یہ میرا قزن ہے یہ چیفتہ ہے رفیق بارٹس وقت وہ سینٹر مارل سکول سے پڑھا ہوئے وہ کمال کے دیکھ رہے ہیں ایک وقت تھا جس وقت لاہور میں لوگوں کا مقابلہ تھا کہ سینٹر مارل سکول میں داخلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ٹھیک وہاں پر مطلب مٹی اٹھ رہی ہے بالکل ٹھیک نہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو حکومتیں ہیں میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جس جگہ سے آئے ہوئے تھے کنھوں نے اپنے علاقوں کو اپنے سکولوں کو کیوں ابانڈن کیا اس طرح کی تعلیم کو کیوں ابانڈن کیا آپ سمجھتے ہیں ابانڈن کیا یا نہیں کیا کیا جو بالکل کیا کیوں کیا بھائی اس لیے کیا یہ کمپلیکس ہے ہمارے وہ لوگ ہیں ہاں جی وہ انگلیش میڈیم کا آج کا رجحان زیادہ ہے تو کہتے ہیں جی میرا بچہ بھی ادھر پڑھ جا جا کے تو فیس اس کی داس پندرہ زیادہ دے رہے ہیں اس وقت سے کہ آپ جیسے جو سکول ہیں جو سکول فرض کیا ایک تو ریاست جو ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس نے سکول نہیں بنائے لیکن دوسری طرف جو کرٹیسزم وہ یہ کہ جو یہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے انتر انگلیش میڈیم سکول کھلنے اوپر لکھا اردن ہوتا ہے علامہ اقبال انگلیش میڈیم پبلک سکول جو بھی ہے انہوں نے تعلیم کا بیڑا غرق کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح میں قطع نہیں ہے سمجھتا جی میرا خیال ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا تو جو حالت پچھلے ساٹھ نیسٹھ سالوں کے اندر گارمنٹ کے اداروں کے اندر ہوئی ہے اگر میرے میں سم ٹائم یہ بات کرتا ہوں اور کئی لوگ شاید اس کو پسند نہیں کرتے لیکن اگر آپ ریکٹس اٹھا کے دیکھیں جتنا آرمی ریجیم کے اندر ایڈوکیشن کو پرموٹ کیا گیا مجھے تو آج تک کبھی نظر نہیں آیا کہ ہماری جو جمہوری حکمتیں آتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں آپ نیشنلائزیشن کو اٹھا کے دیکھیں بیڑا گر کیا اس سسٹم نے آپ اس کے بعد دیکھیں چاہے وہ زیاغہ دور پلٹیکلی وہ جیسا بھی تھا میں اس ڈیویٹ میں جائے لیکن ایڈوکیشن کے حوالے سے جتنا کام اس دور میں ہوا اور اس کے بعد مشرف دور میں بھی ہوا اچھا اب یہاں بھی بہت عجیب سی بات کی جاتی ہے کہ جی دو کمرے کا سکول ہے یا گلی محلے کا سکول ہے سوکے فائن ٹھیک ہے لیکن آپ مولے یہ بتائیں ابھی عمران بھائی نے ایک بات کی کہ تریسٹھ ہزار سکول تھے تو آج کتنے سکول ہیں آج ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ نے گورنمنٹ کا اپنا ریکرڈیش ہو کر رہا ہے پانچ ہزار سکول جو گورنمنٹ کا وہ ڈیکلائن کر گیا اب آپ مجھے بتائیں عبادی تو بڑھ رہی ہے ستاون ہزار چار سو سکول ہے ٹھیک ہے نا آلموسٹ اٹھاون ہزار چلے ستاون یہ تو اس سے بھی کم ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے اگر یہ گلی محلے کا سکول نہ ہوتا نہیں ان سکول میں اکومنڈیشن پروائیڈ کر دی گی یہ بھیسوں کو لاکہ کے جو زمدار ہیں ان کے بندوں کو تاکہ وہاں بیٹھے ہیں جمہوری حکومت کا توفہ ہوا نا جیس کا مطلب ہے تو جو حکومت جو جمہوری حکومتیں تو آتی ہیں دو دو مہینے کے لیے بیس مہینوں کے لیے چوبیس مہینوں کے لیے فوجی آتے ہیں دس سال کے لیے ان کو کس نے اگر آپ کو یہ پچھلی بھی گورنمنٹ پانچ سال پورا کر گئی اب اگلی گورنمنٹ بھی اللہ کرے ٹائم پورا کرے تو چاہے دو سال کے لیے بھی آ جائے آپ کیوں ایسے اقدامات کرتے ہیں جو خاص طور پر جیسے کہ اٹھارویں ترمین کے بعد سب سے بڑا ایشو یہ تھا حالات ہمارے ایڈوکیشن کے آرڈی خراب ہیں ایٹینٹ ایمینڈمنٹ کے بعد اب آپ کا تو کوئی سر پہر ایک ہے ہی نہیں ہر صوبے کو آپ نے اختیار دے دی اپنی مرضی کرنے کا یونیفارمیٹی کہیں نہیں ہے سلیبس میں کہیں یونیفارمیٹی سب سے زیادہ تجربے اگر ہوتے ہیں تو آپ کے اس پنجاب کے اندر ہوتے ہیں اور پنجاب کے وہ تجربے جو کہ ناکام پوری دنیا میں ثابت ہوتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے دوبارہ دوراتے ہیں جب تک آپ کی پالیسیز میں یونیفارمیٹی نہیں ہوگی جب تک آپ کلیر نہیں ہوں گے کچھ ایشوز کے اوپر جس میں ایڈوکیشن سے ریفریست ہے کوئی اس کا ایک ایجنڈا اس حوالے سے کلیر ہونا چاہیے میں نے ٹھیک ہے باقی معاملات کو جیسے مرضی کرنے لیکن ایڈوکیشن کے معاملات میں ایڈا ہاک جو پالیسیز ہیں اور بلوک ایلوکیشن والی جو ہم نے ایک سٹائل بنا لیا ہے نا کہ اس کا فنڈ وہاں پر اسے اٹھا کے دوسری صرف پر آپ لگا دو تو پھر بیڑا گر کی ہوگا ہے لیٹ می ٹیک ہے شورٹ بریک اور ناظرین اسے جڑے ہوئے بہت سارے ایشوز وہی سلیبس جو ہے وہ دوسرے داکے میں نہیں بڑھا جاتا وہ وہاں پر فرنچائزنگ ہو گئی ہے اس سے اقساست جو اردو میڈیو سکولز ہیں جو پاکستان کا زیادہ بچہ پڑھ رہا ہے ان کا سلیبس کون بنا رہا ہے کیا وہ اس قابل ہیں کیا سلیبس جو ہیں وہ آج کا جو پریشر ہے ایڈوکیشن انٹرنیشن پریشر اس کے ساتھ کہیں کمپیٹیبلیٹی نظر آتی ہے اس کی یہ نہیں یہ باتیں بریک کے بعد ناظرین پروگرام کے دوسرے سے میں آپ کو خشام دید کہتے ہیں امران صاحب جو بریک پر جانے سے پہلے چھوٹا سے جو منشن ہوا ہے کون لکھتا ہے سلیبس اور فرز کے جو سلیبس ہے اس کی ذمہ داری ریاست کی ہے یا نہیں ہے یا جو بھی مطلبہ گھومتے ہیں چاہے وہ فیڈل ہو یا پروینشل ہو آئیڈیالوجی جو ہے اس پہ بیسٹ ہے پاکستان اور اسلامی ریپبلک اور چاروں صوبوں میں ڈیفرنٹ کلچر کہہ لیں ڈیفرنٹ لینگویج کہہ لیں کچھ فرکے بھی یہاں پر ہیں اور اکثر کریکلہ کانٹروورشل رہتا ہے تو یہ فیڈل گارمنٹ کا پروگیٹیب ہوتا تھا پریویسلی بیفور دی ایٹیہ امینڈمنٹ وفاقی وزیر تعلیم کے تحت یہ کریکلہ ہوتا تھا صوبے اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتے تھے صوبے وہ جس سجیسٹ یا پروپوز یا ریکویسٹ زیر زبر پیش بھی ہم نہیں چینج کرتے تھے وہ کرتے تھے now this is this was one area جس پہ کوئی کام نہیں ہو آج تک i agree with you 2002 میں جب جمہوری حکومت آئی جب بزارتے بنی اس سے پہلے زبیدہ جلال نے when she was a caretaker you know minister تو اس پہ کریکلہ پہ بہت زیادہ کام ہوا تھا ہم نے اس کو continue کیا ہماری books پرانی تھی jackets پرانی تھی اس میں hate speech تھی عجیب قسم کے وہاں پہ مضمون تھے یہ کس نے ڈال دیتے یہ پرانے چلے آ رہے تھے اس سے کے کام ہی نہیں ہوا نا آج تک نہیں ideology کے جو مختلف قسم کے ایک تو پاکستان کی ideology ہے different ideology's جو ٹیکے لگے ہیں یہ اسی committee نے ڈالے تھے جس پہ اوپر وہاں پہ ایک کہلے ایک federal council تھی جو بیٹھ کے جو نصاب بناتی جس میں ہر فرقے کا بندہ وہاں پہ موجود ہوتا تھا کہ اسلامیات میں ہم نے حضور پاک کی جو ہے سوانہ حیات پہ کتنا مضمون لکھنا ہے حدیث کون سی ہوں گی سنت پہ کیا ہوگا کون سی صورتیں ہوں گی یہ بڑا ایک sensitive سا مسئلہ تھا تو they wanted to keep a balance between all the firqas and all the tabqas جتے بھی جو سارے تھے anyways وہ پھر ہم نے اس کو change کیا ہم نے کہا بھئی religion سے تو ہم تو اس کی application صرف اور صرف ان school میں ہونی تھی جنہیں ہم state school کہتے ہیں private schools پہ تو آپ کوئی زور نہیں private school بھی ہمارا ہی نصاب پڑھاتے ہیں اور وہ ہمارے board سے register ہوتے ہیں جو Oxford دیکھیں OA levels ذرا اس کو differentiate کر لیں جو metric کرواتے ہیں نا جی سکولوں میں کاشف صاحب کے بے شمار سکولوں کے ہزاروں میں جو metric کرواتے ہیں وہ نصاب ہمارا ہے جو OA levels کرواتے ہیں وہ نصاب ہے برطانیہ والوں کا جو American school high school ہے وہ امریکہ سے نصاب آتا ہے جو مدارس ہیں ان کا اپنا نصاب ہے وہ تو ہمیں مانتے نہیں ہیں پھر garrison school system ہے دیکھیں نا پانچے systems چل رہے ہیں اس وقت مارکٹ میں چل رہے ہیں ہم majority کی بات کرتے ہیں majority of the population of Pakistan they are going through the national curricula جو کہ پاکستان حکومت نے بنایا تھا اب جو کہ سوبوں کے پاس majority کی میں بات کرو جو ایک بات اور کروں جو private sector کی بات کی آپ کی پہلے کاشف صاحب سے بات ہے private sector کو میں بہت recognize کرتا ہوں میں اس کی importance کو میں دیکھتا ہوں کیونکہ ایک زمانہ تھا جب private sector تھا ہی نہیں 1970 nationalize جب ہوا ہے بھٹو صاحب نے جب کیا اس سے پہلے before partition after partition the entire education was being run by communities private sector ہندوز سیکس مسلمان M.A.O. college اس کے بعد کوپروڈ college یہ سارے یہ ہمارے مسلم community تھے پھر دیال سنگھ college six چلا رہے تھے پھر مرے college گورڈن college fc college یہ christians چلا رہے تھے cathedrals konvent kinیٹ college اس کے بعد امرسنس دیوی communities 1970 میں 71 میں nationalize ہوئے department بن گیا monstrous department ہو گیا recruitment شروع ہوگی یہ لوگ پیش آگے اگر فرض کیا ایک ایک زلہ لے لیں ایک ایک تحصیل لے لیں اس میں دو سکول وہ سارے کے سارے بچوں کو کیٹر کر رہے ہیں وہاں تو private schools نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر فرض کیا چار لاکھ کا ایک زلہ میں نام ہی لیا تھا چشتیاں ہو گیا بکر ہو گیا لیا ہو گیا میاں والی ہو گیا اس طرح کے دور دراز کے لائے دو تین سکول سارے کے سارے سرکاری کوئی انگریزی بیٹیو یہ میں صرف تیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جی جی اب گر فرض کیا وہ کیٹر کر رہے تھے ایک کالیج ٹھیک ہے اب ایک تو کہیں کے چلی کتنا کہ ایکسپلوجن ہو گیا پاپولیشن بہت ہوئے ٹھیک ہے کہ وہ جو سکول ہیں اس کے اندر سٹیٹ اگر فرض کی اب لاہور کے اندر جو امیر علاقے ہیں اس کے اندر سرکاری سکول ہی نظر نہیں آتا وہ انہوں نے گورنمنٹر نے اپنے ہاتھ ہی دھولی ہے نہ وہاں ڈسپنسری نظر آتی ہے نہ وہاں سکول نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں جمپ لگانے کی اعداد تو حکومت نے دیئے نہیں سر وہ ایک الیڈر ڈسکیشن ہے میں آپ سے ایک بات حکومت سکول کیوں نہیں کھول سر ابھی حکومت سکول کھولتی ہے کھول رہی ہے اس وقت سینکڑوں ایسے ویلیجز ہیں جہاں پہ نہ پرائیوٹ سکول ہے نہ سرکاری سکول ہے نمبر وان ہمارے اس وقت سکس پوائنٹ فائیو ملین بچہ آؤٹ اف سکول ہے پورے پاکستان کی تعداد بتا رہا ہوں یہ بچہ کھیل رہا ہے کوئی سکول آ رہے نہیں ہے ادھر سے آپ نے لاؤ بنا دیا ٹونی فائی وے کمپلسری فری ایڈوکیشن آئینے پاکستان میں آپ نے یہ ڈال دیا تو بھئی سکس پوائنٹ فائیو ملین بچے کو اندر تو لاؤنا ایک تو وہ بچہ نہیں آ رہا جو باہر ہے جو اندر بچہ وہ ڈراب اوٹ ہوتا جا رہا ہے وہ چھتی ساتھویں آٹھویں کے بعد وہ گھروں کو واپس چلا جا رہا ہے یہ دو ڈیفرنٹ ایشیوز ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر پرائیوٹ سکول کھولتا ہے اسے کھولنے دیں آپ لیکن اس کو مونٹر کھولتا ہے ٹھیک ہے ساید دنیا نہیں ایک مجھے برساہب درمائے میں آپ کی آپ ٹیچرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ جو ڈیفرنٹ مکس ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے وہاں پرائیوٹ سکولز ہوتے ہیں وہاں گرامر سکولز ہوتے ہیں وہاں پر سٹیٹ کے سکولز بھی ہوتے ہیں لیکن اگر فرس کے تین چار پانچ چھے قسم کا جو ہے سلیبس پڑھایا جا رہا اس کی اجازت ہو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلڈی چیز ہے ایک ایسی قوم کے لیے جو ایڈیلوجیکل قوم ہے جس کو ایک تو عزیب و غریب چیزیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں لوگ میڈیکل سکول میں ہیں لیکن وہ ابھی تک مطالعہ پارسن پڑھ رہے ہیں وہ انجنیر کالج میں چلے گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو اسلامیات پڑھنی پڑتی ہے ہر دفعہ پاس کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہم نے مطلب آپ یہ سمجھئے مختلف قسم کا متنجن پکایا ہوئے اس سے قوم کی بہتری ہو رہی ہے یا یہ کنفیوزن ہے خراب ہو رہی ہے ہر سال یہاں پہ تعلیمی پالسی چینج ہو جاتی ہے ہر سال نصاب تبدیل ہو جاتا ہے نصاب کسی کے آت میں نہیں ورڈ بینک میں جو بیدہ جلال کی بات کر رہے ہیں وہ بکس والوں کی امپلائی تھی امریکہ والوں نے سب کوئی نکالا جا رہا ہے اب ٹیکس روبورٹ بھی ختم کیا جا لیکن پہلے ڈالا بھی تو گیا تھا پہلے ڈالا بھی تو گیا تھا پہلے تھا ایتیس سے پہلے لوگ دینیات پڑھتے تھے اسلامیات نہیں پڑھتے تھے نکالا گیا نا اب یہ پرائیوٹ سیکٹر میں بالکل دیا جا رہا ہے جو مرضی کتاب باہر چھاپے اب ہر سلیبس میں سے ہر چیز نکال لی جا رہی ہے اسلام کے بارے میں قائد اعظم کے بارے میں جہاد کے بارے میں شہیدوں کے بارے میں سب نسام سے خارج کیا جا رہا ہے اور یہ پرائیوٹ سیکٹر میں دیا جا رہا ہے سارا کچھ بہی بنا اور یہ نکال کون رہا ہے حکومت نہیں کلوا رہی ہے حکومت نہیں یہ انٹرنیشنل پریشر ہے سارا ورڈ بینک کروا رہا ہے جو ایڈ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی ساری چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہیں بڑھ صاحب اس میں بیروکرسی جو ہے کتنا رول ادا کرتی اور آپ جیسے تیچر ہیں وہ کیا رول ادا کرتی آپ سے کوئی پوچھتے ہیں ہاں جی ہم رول پلے کرتے ہیں پورا پورا ان کے دور میں بھی ہمیں مسئیبت یہ ہے کہ ہم ہر دور میں جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں زہاولاک کے دور میں بھی شاہی کلے میں نظر بند مشرف کے دور میں بھی شاہی کلے میں ٹیچر کو بند کیا ہے ہاں دی مجھے بند کیا گیا تھا میں ایک افتہ رہا ہوں ایک لاکھ روپے کی زمانت پر رہا ہوں کیا کرنے کوش کر رہے تھے آپ بغاوت کر کے مجھے آگے کہتے تھے بھی آپ حکومت کا تختہ الٹرین کے مجھے رات کو دیکھنے آئے تھے شاہی کلے میں جس وقت مجھے سو آدمی پکڑنے کے لیے آیا تھا گھر سے تو یہاں میرے ساتھ تھے خاجہ آسف صاحب فیصل صالح یاد یہ سارے میرے ساتھ تھے شیر علی صاحب یہ کینٹ چھونی میں میرے ساتھ جیل میں تھے سارے ایوب خان کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے جمہوریت کی بہالی کے لیے جد و جہر کی تو مجھے کالی سے نکال دیا ابھی تم نے جلوس کو نکالنا چیف جسٹر نے میرے ہاتھ چو میں تو مجھے ترفی کا نوٹس مل گیا اگر فرض کیا جو جو ٹیچرز ہیں جن کا مطلب سمجھیے کہ پرائیمری رول ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سارے کے سارے آپ لوگ ہیں آپ کی رائے سنی جاتی ہے جب نیا سلیبس بنتا ہے آپ سلیبس چینج کروا سکتے ہیں سلیبس ریڈی میٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ یہ چیزیں نکال دیں اسلام بھی نہیں ہونا جا یہ جہاد بھی نہیں ہونا جا یہ شہیدوں کے نام بھی نہیں ہونا جا یہ محمد بن قاسم بھی نہیں ہونا جا یہ حضور کے بارے میں بھی نکال دیں سرسیت بھی نکال دیں کائدیت بھی نکال دیں یہ کار ہے تو اس سے نظام کیسے کہ لے گا دوسرا سلیبس ہے جو امپورٹڈ ہے زیادہ تار کافی سر سلیبس دیکھیں میں انہوں کیسز کی بات نہیں کرنا چاہ رہا جو مختلف آپ کے سکولز کے عدالتوں میں پڑھے ہوئے جو بلکل جو اے لیبلز کا او لیبلز کا جسا آپ نے کہا جو بڑے سکولز ہیں ان کو کہیں آپ بتاتے ہیں کہ اگر فرز کیا آپ یہ ساری کی ساری چیزیں کیونکہ بچے یہاں نہیں پڑھیں گے ہو سکتا ہے باہر چاہے جائیں پڑھنے کے لیے تو وہ ایک تو انٹرینکل سٹرینگ سے جڑے ہمیں لیکن کتنا پرشنر آپ کے اوپر کے پورا کا پورا سلیبس جو ہے وہ آپ امپورٹ کریں خود نہ لکھیں اور دوسری چیز کیپیبلیٹی ہے آپ کے پاس آپ کے لوگ پڑھا رہے ہیں کہ اپنا سلیبس کو جنریٹ کر سکیں پہلی بات رجی ہم جو آئین کے تحت جو ادارے ہمارے چل رہے ہیں اسی کا سلیبس اسی کی جو کریکلم پولیسیز اور ایجوکیشن کلینڈر سیم وہی چلتا ہے اس میں کوئی سیکنڈ اپینین یا ڈیفرنس ایسا نہیں ہوتا ہے پرسیپشن ہے یس ایک لاکھ باون ہزار جب آپ کے پرائیویٹ سکول پورے پاکستان میں کام کریں اکیلے پنجاب کے اندر چھاسی ہزار سکول کام کریں اور نہور کی بات کہہ رہے ہیں بارہ سو سکول ہے سرکاری اور اٹھارہ ہزار پرائیویٹ سکول ہے تو اوویسلی ہمارے اوپر انگلیاں اٹھیں گی لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اگر پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں پوری آپ کے شہر کے اندر کتنے کو ہم کیٹر کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر دو کروڑ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ ہمارے سکول میں پڑھ رہے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کریکلم کے حوالے سے جس کی بات کی جا رہی ہے ایلیٹ کلاس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر دو کروڑ بچے پڑھ رہے ہیں پھر تو پاکستان غریب ملک نہیں ہے کیونکہ فیسیں جو ہیں مطلب وہ تو عام طور پر پاکستان پوری مینجڈ ہے سارے کے سارے ماں باپ کمر ٹوٹی ہوئے فیسیں دے دے کے اچھا یہ ڈسکیشن ہوتی میں ہمیشہ کئی مرتبہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں جب حوالہ دیا جاتا ہے تو اس فور پرسنٹ کلاس کا حوالہ دیا جاتا ہے جو الیٹ کلاس میں ہے وہ تو کبھی نہیں کہتے کہ ہماری کمر ٹوٹی وہ تو اپنے بچوں کے بارے میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ فلاں الیٹ سکول میں فخر کرنا تو ان کا حق کرنا اس لیے کہ جب اٹھارہ ہزار روپے دے رہے ہو ملنے کا ایک بچے کا جن کا فیس ٹکچر آج بھی تھاؤزنڈ سے کام ہے اب اس کی بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے ہیں ٹونٹی تری ٹیکسز ہم پے کریں ہم اس کے بعد سات لاکھ سے زیادہ سٹاف کے ساتھ بیروزگاری کا مسئلہ حل کریں ہم پچھلے بیس سال کے ریکرڈز اٹھا کے دیکھ لیں سرکاری سکول کے ریزرلٹس دیکھیں آپ پرائیوٹ سکول کے ریزرلٹس دیکھیں پوزیشن ہولڈر جو ہیں آپ کو پورے پاکستان میں نظر آتے ہیں آپ کی کانٹریبوشن جو ہے اس کو ہم مان رہے ہیں جنگہ سٹیٹ تو وہاں فیل ہوئی ہے سر ہم مجھے بتائیں ایک بچے کو پورا منت ہم پڑھائیں ریزرلٹس بھی دیں نائنٹی سیکس پرشن سکول وہ ہیں جو فیس آج بھی تھوزن سے کم چارج کریں آپ کے خیال میں تھوزن سے کم فیس آج کے اس دور میں جس وقت آپ کے پاس تئیس ٹیکس ہوں بیلڈنگ کمرشل ہر چیز کمرشل آپ نے اس طرح کے سکول کی مثال دے دی بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بتا دیں پھر جو نورمل ٹیچر اس کو طرح کے دی جاتے ہیں نورمل ٹیچر جو ہے نورمل ٹیچر ہے وہ اس وقت دس پندرہ ہزار سے زیادہ لے رہا ہے ماشا اللہ میں اپنے ڈرائیور کو سولہ ہزار دے رہا ہوں کاشا صاحب دیکھیں میری بات سنیں انپڈ ڈرائیور دیکھیں میری بات سنیں آپ اس وقت جو ایک ٹرین ٹیچر اور انٹرین ٹیچر کے حوالے سے ڈیفرنس کی بات کریں گے تو وہ ڈیفرنس ہے آج کل وہ بھی ٹیچر ہوگئے ہیں جن کی بات کریں گے جو پچاس ہزار سے ایک لاکھ سے زیادہ فیس جو ہے وہ ارنڈ کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس کا فیس ٹرکچر کے آپ مجھے ایک بات بتائیں دو سر رویہ فیس لہنے والا جو سکول ہے آپ کے خیال میں وہ اپنا بجرد میں بھی آپ کو مثال دے تمہیں بریک لیں دیں پھر آپ کو مثال دیں ناظرین چھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے اوپر جا ہے تھوڑی سی بات مزید جو ہے جو آپ کا ایشو ہے اس وقت کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھے اور برے سکولوں میں انگویش میڈیم اردو میڈیم جو بھی ہیں اچھے برے تو میرا خیال ہے کہ کہنا شاید کوئی سخت ہو لیکن پھر بھی یہ لوگوں کی بات ہے جو ہمارے تک پہنچتی ہے ان پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں دوبارہ آپ کو کچھ اندید کہتے ہیں ارمان صاحب یہ جو کرٹسزم ہے کہ جو غریب کا بچہ تھا اس کے لیے اب چانسز نہیں رہ گئے یہ جنرل ہم بات سنتے ہیں انہوں نے کہا ہمارا بچہ جو ہے وہ تو اب کہیں نہیں پہنچنا ایک تجھے کرٹسزم ہے یونیورسٹیز تک جانا جو ہے وہ اب ایک یہ سمجھیں یہ اس طرح باہر کے ملک میں ہوتا ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ او لیوز ای لیوز کر کے مارکٹ کے اندر کھپت ہو جاتی ہے ان کی ہم نے یہاں پہ اس طرح بنا دیا مجھے یاد ہے کہ جس وقت نائنٹین ایٹیز میں when I went to do my degree پجابی نورسٹی میں لوگ کی چار سو پچانوے روپے میں نے دیئے تھے میرے پاس ابھی تو کھو پڑی ہوئی ہے ایف ایل کی پورے سال کی میں نے بھی ایک پیس دی تھی اب وہ چیز جو ہے وہ تو اس طرح لگتا ہے کہ رومانٹک دور کی بات کر رہے ہیں ابھی بھی جو ہے پرائیوٹ سیکٹر سے اگر آپ ہائر ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو جو سرکاری جو ادارے ہیں ان کی فیسیں بہت کام ہیں آدھا آدھا 50 پرسنٹ پہ ہوا you know if we talk about لامز میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن جو ریسپشن اور جو فیلنگ جو ہے سیڈیسفیکشن کی فیلنگ وہ آپ کو سرکاری داروں میں بھی موجود ہے جو آپ نے غریب بچوں کی بات کی ہے کہ وہ تو پہنچتے نہیں ہیں in fact جو میجورٹی ہے وہ غریب بچوں کی ہی پہنچتی ہے کالجز میں اور اچھی انیورسٹیز میں because وہ محنت بہت کرتے ہیں امیر آدمی کا بچہ تنہ زیادہ نہیں پہنچتا ہائی فرسٹی جو ہے گورنمنٹ کالج میں وہ تمام بچے جو ہے وہ سرکاری سکولوں سے لے کر آتے ہیں پنجاب انیورسٹی دیکھ لیں آپ کنیٹ کالجز ایک لے وغیرہ وغیرہ سارا دیکھیں ہم نے اس کو cover کیا تھا ہم نے کہا فیس غربت ہے بہت بڑا ایک speed breaker ہے so let us announce free education اب ہم کالج کی بھی free education کرنے والے تھے میرے زمانے میں پنجاب میں free education وہ تو غیر دانش سکول ہو گئے نا پھر جی سر ہم تو جونکہ ہم تو غیر دانش مند لوگ تھے اب یہ حکومت بڑی دانش مند ہے اور دیکھیں ہم نے کہا کہ ہم 424 تھا ہمارا کالج اب مجھے نہیں پتا بڑھ گئے ہوں گے 30-40 کالج بن گئے ہوں گیا issue یہ ہے کہ اب کوئی نیا کالج یہاں کوئی بنانے جاؤ سکول نیا تو law یہ ہے کہ زمین community دے گی government نہیں خریدے گی زمین یہ بھی ایک بہت بڑا ایک issue ہے کہ community زمین دے گی گاؤں میں وہاں پہ سرکاری سکول کھلے گا پھر ہم آپ کو teacher بھیجیں گے اب میرے زمانے میں ایک لاکھ 40,000 teacher کی کمی تھی میں 55,000 teacher دے سکا تھا because we didn't had much money ہمارا اس پیسہ موجود نہیں تھا وہ ہم نے دیا ہم نے کہا take home salary bean کی بڑھا دو teachers trading bean کو کروا دو چونہی صاحب کی بات کر رہے ہیں world bank کی کوئی ڈکٹیشن نہیں آتی ہے frankly ہم اتنے self imposed ہے جی self imposed ہے یہ بھی ایک perception ہے بڑھ صاحب اس عمر میں جھوچتا نہیں بولتا کلہ بھی کٹاٹا ہے صبح جا کے دفتر میں وزر کر لیں اگر جرمنوانوں کا office نہ ہوگا ادھر کو مجھے میں پبلک کی سزادہ اب ہوگو چکے ہیں بڑھ صاحب بڑے اچھے میرے دوست ہے ریٹرسپیکٹیو وہ ایک ہے نہیں ان کے دور میں بھی ہم سٹائکے کافی رہے ہیں دوستی بھی ان کے ساتھ کوئی سٹائک نہیں ہوئی ہے میرے دور میں بڑے خوشحال مجھے جہان بڑھ صاحب ایک بات کرنے دینا مجھے دیکھیں بات یہ ہے ایم دی کسٹوڈین آف دی ایموشنل سنٹیمنٹ آف دی پیرنٹس جن کے بچے سرکاری سکولوں میں آئی وڈ نیور لائک تو ڈسٹرپ دی ایموشن آپ کا خیال ہے کہ ورلڈ بینک مجھے کہے نماز نکال دو یا حدیث نکال دو لانت ہے ایسے وزیر پہ ایسی حکومت پہ ایسا ہوتا نہیں ہے ورلڈ بینک جو ہوتا ہے اس کے اپنے کرائٹیریاز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کو جو ہے جی آپ پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیں ہم نے وہ کر دیا منسٹر انچارج تھا میں نے کہا نہیں بھئی شاید کردار کو لگا دو سب کو لیے یہ ورلڈ بینک یہ آپ کو کہتا ہے یہ آپ ضرور کریں اور وہ ایکسپیرنس بہائنڈ دائی لیکن جہاں تک نساب کی بات ہے وہ توبہ توبہ دیکھیں جہاں تک اوے لیولز جہاں امریکن سکول ہے جب آپ جاتے ہیں ان کو آئی بی سی سی ان کو ایکولینس دیتی وہ کہتی ہے جو law of the land پہلے پورا کر کے آؤ now what is the law of the land کہ آپ اردو اسلامیات اور پاکستان سٹیڈیز یہ تین سبجیکٹس ہمارے جو ہیں یہ ہم نے پڑھانے پڑتے ہیں بچوں کو اپیر ہونا پڑتا ہے جو ان سے مرضی آپ لندن سے کر کے آئیں گے یہاں پہ اوے لیولز ہیں تو آپ کو ان پرچوں کے پیر ہونا پڑے گا جب ہم یہاں سے لندن جاتے ہیں ہمیں آئیلز دینا پڑتا ہے ٹوفل دینا پڑتا ہے امریکہ میں سیٹ دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ریکنگا اس نہیں کرتا ہے اس نہیں کرتا ہے ہسٹری تو نہیں پڑھاتا ہے نہیں سب نہیں ہسٹری کی ریلیجن تو نہیں پڑھاتا نہیں سب نہیں that is for the local پاکستانی ہم کرسٹینز کو پہلے اسلامیات پڑھاتے تھے ہم نے شروع کیا نہیں ایتکس پڑھو دینیات پڑھاتے تھے اسلامیات نہیں پڑھتے تھے وہ یہ ظلم ہے ان کو جو ہے آپ یہ اسلامیات پڑھتے anyways coming back to جو آپ کو تھا یہ یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر اس پہ دیکھیں باسٹ فیصد ایسیلی فیلڈ کی سٹیٹ یہاں پہ جو ہے it has been فاونٹنگ اپنی رسپونسیبیلٹی میں فیل ہوئی ہے اکراس پاکستان اپنے لوگوں کے پچوں کو تعلیم یس سر because ان کی priority نہیں ہے you know you have to give a lot of GDP share 2.4 سے آج تک ہم بڑھے ہی نہیں ہیں ابھی کل ایک بحث ہو رہی تھی کہ جو جو developed states ہیں یا جو جو فیل کرتے ہیں میں نے چار فیصد رکھوا یونیسکو نے کہ کم از کم ہم تو کبھی چار فیصد پہنچیں نہیں ہیں پریورٹی رکھے آپ بنائیے آپ سڑکیں بنائیں پل بنائیں بس سویس بنائیں انٹرپاس بنائیں بام بھی بنائیں ٹھیک ہے جو مرضی بنائیں پر پہتے تھے پہتے تھے پہتے تھے آپ کے سکولوں کو پر پرشنر یہ کہ تھوڑا سا پرشنر بڑھتا ہے آپ سلیویس چینج کر دیتے ہیں میں نام نہیں لیتا یہاں پہ کہ اگر فرض کیا آپ کو جو سلیویس اس کے اندر آپ دوسرے کمپیرٹیو سٹڈی پڑھاتے ہیں ریلیجن کی یا فرض کیا آپ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں جن کو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں یہ سیکس ایڈوکیشن ہے وہ کسی ایک ادارے کے کسی ایک سکول کے اندر پڑھایا جا رہا ہے لاہوری کے اندر دوسرے میں نہیں پڑھایا جا رہا اور پھر جب پرشنر پڑھتا تو فوری تو اپنے نکال لیتے ہیں تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے جو کمٹمنٹ تھی وہ چیز پڑھانے کی اگر اگر ایسے سکول کے انفرادی فیل کو کبھی اون نہیں کیا اور نہ ہی ہم مستقبل میں کریں گے نہ ہی ہم نے اون کو اون کیا تھا بلکہ گورنمنٹ کی پولیسی کو فالو کیا جانا چاہیے ہم نے اس مرتبہ بھی اس کو کنڈینڈ کیا ہمارے اوپر پریشر بھی آیا مختلف حکومتی حلقوں میں سے ملالہ کی کتاب کو آئے ملالہ کو لگایا جائے ہم نے اس کو پورے پرائیویٹ سیکٹر میں بین کیا ہم نے گورنمنٹ میں ہم نے پریزیڈنٹ سے پرائیویٹ منیسٹر سے پریشنہ تھا کہ لگایا جائے ہم نے بین کیا کہ اس کتاب کو نہ لگایا جائے ایون کہ ہماری لائیبریریز میں ہمارے پر کہیں نہ کہیں سے بہرحال ہم خود سے فیڈریشن نے جن چیزوں کو غلط سمجھا ہم نے اس کو جو ہے کنڈینڈ کیا اب بھی اب یہاں جو آپ بات کہہ رہے ہیں جس سکول کے حوالے سے جہاں یہ چیز کی گئی دیکھیں انفرادی فیل کسی کا وہ مسال تو آپ دے سکتے ہیں ایک لیکن وہ سب کے لیے ہو نہیں سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ایک لاکھ باون ہزار سکول ہیں سب کے ساتھ اس طرح ہے بڑھ سب یہ جو ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر جو ایڈوکیشن ہے وہ جا کے یونی ڈریشنل ہو جاتی ہے جنہیں سکول کے اندر بچے مختلف سبجک پڑھ رہے ہیں لیکن ایٹیز میں ہم نے دیکھا سارے لوگ جو ہیں وہ ایم بی اے کرنے ہی گوش کر رہے ہیں پھر سارے کو سارے نے آئی ٹی پڑھنے شروع کر دی لوگ ہی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ معاشرہ چلانا ہے وہ سبجک کون پڑھے گا ہسٹری کون پڑھے گا فلسفی کون پڑھے گا اکنومکس کون پڑھے گا یہ جو نوکری کے لیے دور ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے اس کو ذہن کھولنے چاہیے بجائے اس کے ایک نوکری ڈھونے نوکری کے تلاش کے لیے لوگ روزگار کے لیے اپنا یہ کاروبار پڑھائی بھی اسی لیے کرتے ہیں میرے پانچوں بچے ہیں میرے تین بیٹے اور دو بیٹے ہیں گورنمنٹ کارنے سے پڑھے ہیں مگر جس وقت باہر دیکھیں کسی نے ایم بی اے کی ہے کسی نے انجینئنگ کی ہے اپنا کیمیکل انجینئر ایم بی اے بھی سب نے کار لی تو مسئلہ یہ ہے بھی اگر اس دوڑ میں رہیں ہم ایم اے اکنومکس کار لیں پھر لیکچرر کی تلاش میں رہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا جو پیپرز ہے وہ علم حاصل کرنا ہے یہ نوکری حاصل کرنا ہے یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ یہ نوکری کے لیے زیادہ کرتے ہیں اور آپ والی بات پہلے سبجیکٹس نہیں تھے پہلے ڈاکٹری یا انجینئرنگ ہوتی تھے ہمارے زمانے میں پھر ہم نے کہا جو ڈیمانڈ ہے نالائے بچے جو ہیں وہ آرس کے لیے تو پھر ہم نے مارکٹ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ سبجیکٹس ہم نے شروع کی مسکوم ہے انوارمنٹولوجی ہے پھر انوارمنٹ پر کام ہے پھر مایکروبالوجی ہے یہ سبجیکٹس کبھی نہیں اب آگئے ہیں سبجیکٹس آگئے ہیں کیونکہ ہم نے یہ چیز ہم نے ریسرچ کر کے ہم نے کہا کہ بھئی وہ پرانے جو فرسودہ لیکن ہم اردو پڑھتے رہتے ہیں چودھویں تک پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اسلامیات ہم پڑھتے جاتے ہیں ہم نے کہا اس کو میٹرک سے نیچے ہم نے کہا اس کو نیچے رکھو بہت چینج یہ ہوا بہت چینج ابھی بھی درکار ہے بڑی ضرورت ہے لیکن یہی بھی یاد رکھیے کہ جو یونیورسٹی سیکٹر وہ اپنا نساب خود بناتے ہیں وہ سٹیٹ بھی بناتے ہیں بڑی ضرورت ہے جب آپ نہیں پتا تھا کس نے کہا قائد اعظم کس نے کہا علامہ اقبال نوبیڈی نیو کہ یہ انیس سو چھے میں بنی تھی نوبیڈی نیو کہ اس کا پہلے صدر کون تھا اگر فرز گیا بارہ سال پڑھنے کے بعد لازمی مضبون بچے سارا کچھ بھول جائیں اس کا مطلب ہے کہیں کہیں کچھ چیز خراب ہے کہیں کوئی کرٹسزم نہیں ہے ہسٹری پڑھنی چاہیے لیکن پھر وہ لوگ اس کو یاد رکھیں